بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ جیل خانجات نے قیدیوں کا گھر والوں سے رابطہ کرنے کے لیے آن لائن ملاقات کی سہولت جاری کی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق سروس کا آغاز گزشتہ روز اتوار سے اسیر الجوف باہا قسیم مدینہ منورہ شمالی حدود تبوک اور حیل میں ہوا ہے محکمہ جیل خانجات نے کہا ہے کہ اس سے قبل تجرباتی بنیادوں پر یہ سروس ریاض مکہ مکرمہ مشرق ریجن اور جزان میں شروع کی گئی تھی محکمہ نے کہا ہے کہ تجربے کی کامیابی کے بعد اسے دیگر ریجنوں میں نافذ کیا گیا ہے پیش کی جانے والی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیدی کے اولین درجے کے رشتہ دار ویڈیو کال کی درخواست دے سکتے ہیں قیدی کے گھر والے اب شریک آنٹ کے ذریعے قیدی سے ویڈیو کال کے وقت بک کرا سکتے ہیں ویڈیو کال کی سہولت اتوار سے جمعہ رات تک صبح نو بجے سے رات ساڑھے گیارہ بجے تک مہیا ہوگی واپس نہ آنے والے گھریلو ملازمین کی جگہ کیا نیا ویزہ نکلوایا جا سکتا ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے خروج عودہ یعنی اگزیٹری انٹری ویزے پر جا کر واپس نہ آنے والے گھریلو عملے کو ریکارڈ سے خارج کرنے کا آن لائن طریقہ اکار جاری کیا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے مقام شہری نے سوال کیا تھا کہ گھریلو ملازمہ تھی خروج عودہ ویزے پر وطن گئی تھی واپس نہیں آئی اس کی جگہ نیا ویزہ جاری کرانا چاہتا ہوں لیکن قانونی رکاوٹ یہ ہے کہ خروج عودہ کے خلاف ورزی کرنے والی گھریلو ملازمہ اب تک سسٹم کے تحت میری کفالت میں ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے محکمہ پاسپورٹ نے سوال کے جواب میں بتایا کہ اگر گھریلو ملازمین سے کوئی ایک خروج عودہ ویزے پر مملکت سے باہر جائے اور اس کے ویزے کی آخری میاد پر چھے ماہ گزر چکے ہوں تو ایسی صورت میں اس کی جگہ آن لائن دوسرا ویزہ نکلوایا جا سکتا ہے محکمہ پاسپورٹ نے مزید بتایا کہ خروج عودہ ویزے کی میاد ختم ہونے کے تیس روز کے بعد اپشر کے ذریعے آن لائن بھی پہلا ویزہ ختم کرائے جا سکتا ہے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ غیر ملکی کارکون جس سعودی شہری کی زیر کفالت تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے اکامہ بھی دو برس سے ایکسپائر ہے اس صورت میں کفالت کی تبدیلی کس طرح کی جائے کارکون کا پیشہ سائے خاص کا ہے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ایسی صورت میں مطوفی کے ورسہ کو چاہیے کہ وہ عدالت سے کسی ایک وارث کے نام پر وقالت نامہ بنائیں اور اسے یہ اختیار دیا جائے کہ وہ مطوفی کے زیر کفالت غیر ملکی کارکون یا کارکونوں کے قانونی مملات کو نمٹائے یہ وقالت نامہ جوازات کے دفتر میں مطالقہ اہل کار کو پیش کیا جائے ایسی صورت میں کارکون کا اقامہ تجدید کرانے کے ساتھ ہی اس کی کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے واضح ہے کہ جب تک کانونی طور پر ورسہ کسی ایک وارث کے نام وقالت نامہ نہیں دیں گے اس وقت تک کارکون کا اقامہ تجدید نہیں کرائی جا سکتا یا اس کی کفالت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ ہنگامی حالت میں خروج عودہ پر گیا تھا واپسی میں معمولی تاخیر ہونے پر کفیل نے اقامہ کینسل کر دیا اب کیا کر سکتا ہوں سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ کسی بھی حالت میں خروج عودہ پر جانے والے اگر مقرع وقت پر واپس نہ آئے اور ان کا اقامہ جوازات کے سسٹم میں کینسل کر دیا جائے تو اس صورت میں ان پر خروج عودہ کی خلاب ورزی درج کر دی جاتی ہے ایسے افراد جن کے خلاف خروج عودہ کی خلاب ورزی خرج ولمیت درج ہو جاتی ہے ان پر مملکت آنے پر تین برس کے لیے پابندی آئید کر دی جاتی ہے پابندی آئید ہونے کے بعد ان افراد کو کسی بھی دوسرے ویزے پر مملکت آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے پابندی کے تین برس مکمل ہونے کے بعد وہ کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں جن افراد پر خروج عوضہ کی پابندی آئید ہوتی ہے وہ اگر ممنوع مدت کے دوران مملکت آنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سابق کفیل کی جانب سے جاری کرائے گئے نیویدہ پر مملکت آ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہیں سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوتی واضح رہے کہ جوازات کے سسٹم میں تمام افراد کا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے جن پر پابندی آئید کی جاتی ہے ان کا ڈیٹا ایمیگریشن اداروں کے سسٹم میں فیڈ کر دیا جاتا ہے سعودی عرب کے ہوائی اڈوں اور سرحدی چوکیوں پر ایمیگریشن کے سسٹم میں غیر ملکیوں کا ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے اگر کوئی کسی طرح ویزہ حاصل کر کے مملکت آتا ہے تو سسٹم میں موجود فنگر پرنٹ اور آنکھوں کے اکس کے ذریعے ان کی شناخت کر کے انہیں واپس لوٹا دیا جاتا ہے ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ اکامے میں میرا پیشہ گھریلو ڈرائیور کا ہے میری ایلیا اور ایک بچہ بھی میرے اکامے میں درج ہے اکامے کی تجدید کے حوالے سے معلوم کرنا ہے کہ کیا اکامے کی تجدید تین ماہ کے لیے کرائی جا سکتی ہے کیونکہ ایلیا اور بچے کے لیے ایک برس کی فیس یکمشت ادا کرنا مشکل ہے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اکامہ کی مرالوار تجدید کی سہولت گھریلو کارکنوں کو حاصل نہیں ہے یہ سہولت کمرشل کارکنوں کے لیے فرام کی گئی ہے واضح ہے کہ گزشتہ برس کے اختتام پر سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے مملکت میں رہنے والے کمرشل کارکنوں کے اکاموں کی تجدید کے لیے یہ سہولت فرام کی گئی تھی کہ وہ اپنے اکامہ سیمائی بنیاد پر تجدید کرا سکتے ہیں اکاموں کی تجدید میں فرام کی جانے والی سہولت سے ان تارکین کو کافی فائدہ ہوتا ہے جو اپنے اہل خانہ کے امرہ مملکت میں مقیم ہیں قوانین کے مطابق غیر ملکیوں کے اہل خانہ کے اکامہ کی تجدید کے لیے مہانہ بنیاد پر فیس آہد کی جاتی ہے جو اس سال چار سو ریال فی فرد ہے اس حوالے سے فیس جمع کرانے کے بعد ہی اکامہ تجدید کیا جاتا ہے سیمائی فیس کی سہولت سے قبل تمام تارکین کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے اکاموں کی سالانہ بنیاد پر فیس جمع کرائیں سعودی عرب میں ادارہ امنیامہ کی جانب سے ویزٹ ویزے پر آنے والے زائرین کو ڈرائیونگ کے لیے انو سی جاری کرنے کی سہولت اپشر عمال پر فرام کر دی گئی ہے سبک نیوز کے مطابق رنٹے کار سروس کی کمپریوں کو اپشر عمال کے ذریعے خصوصی انو سی جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے ویزٹ ویزے پر مملکت آنے والے ایسے زائرین جن کے پاس مملکت کے لیے منظور شدہ کارامد انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہے انہیں ادارہ ای ٹریفک پولیس سے رجوع کیے بغیر مملکت میں گاڑی چلانے کے لیے خصوصی انو سی جاری کیا جا سکتا ہے مملکت آنے والے زائرین کو جاری کیا جانے والا انو سی رنٹے کار سروس والی کمپنیوں کے اپشر عمال پلیٹ فارم سے جاری کیا جاتا ہے جس کے لیے زائرین کے پاسپورٹ پر درج ایمیگریشن نمبر کو ریجسٹر کیا جائے گا ڈرائیونگ کے لیے فرام کیے جانے والے انو سی کی سہولت قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ میں آنے والے انظائرین کو بھی حاصل ہوگی جو ورلڈ کپ کے دوران مملکت آئے ہوئے ہوں گے سعودی ولیہ چھتا محمد بن سلمان کی جانب سے تقریباً دس ہزار فلپائنی کارکنوں کو سابقہ معافضے کی ادائیگی کے اعلان کو فلپائن کے حکومت نے سرائے عرب نیوز کے مطابق فلپائنی صدر اور سعودی ولیہ چھتا محمد بن سلمان کے درمیان تھائی لینڈ میں ہونے والی ملاقات کے بعد اس معافضے کی ادائیگی کا اعلان ہوا ہے واضح ہے کہ ہزاروں فلپائنی تارکین کارکن مختلف سعودی تعمیراتی کمپنیوں کے لیے کام کر رہے تھے جب دوہزار پندرہ اور دوہزار سولہ میں ان کمپنیوں نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا جس کے باعث کارکنوں کو واجبات کی ادائیگی نہ ہو سکی فلپائنی صدر اور ولیہ اید نے جمعہ کو تھائی لینڈ میں ایشیا پیسیف ایک اکنامی کوپریشن لیڈرز کی میٹنگ کے موقع پر پہلی بار ملاقات کی جس میں اعلان کیا گیا کہ بیرون ملک کام کرنے والے ہزاروں فلپائنیوں کی واجب الادا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مملکت نے دو بلین ریال مختص کیے ہیں فلپائنی صدر نے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ یہ واقعی اچھی خبر ہے اور سعودی ولیہ کی جانب سے ہمارے لیے یہ خاص توفہ ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ